کراچی سے لا پتہ دعا زہرہ کی گمشدگی کا ڈراؤپ سین ویڈیو پیخام منصر عام پر آ گیا میں نے اپنی پسند سے زہیر احمد سے شادی کی ہے میرے گھر والے زبردستی میری شادی کسی اور سے کروانا چاہتے تھے گھر والی مجھے مارتے پیٹے تھے کسی نے مجھے اقفا نہیں کیا میں اپنی مرسی سے گھر سے آئی ہوں کوئی قیمتی سامان ساتھ نہیں لائی گھر والوں نے میری عمر غلط پتائی میری عمر اٹھارہ سال ہے دعا زہرہ کا مزید کہنا تھا کہ شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں خدا رہ مجھے تنگ نہ کیا چاہے میں نے اپنی مرسی سے زہیر احمد سے شادی کی ہے میرے گھر والے میری شادی زبردستی کسی اور سے کروانا چاہتے تھے مجھے مارتے تھے جس پہ میں راضی نہیں تھی تو میں اپنے گھر سے اپنی مرسی سے خود آئی ہوں کسی نے مجھے کتنا اپنے کیا تھا کراچی سے لا پتہ ہونے والی لڑکی دعا زہرہ کا ویڈیو بیان منظر آم پر آ گیا ویڈیو پیغام میں دعا زہرہ کا کہنا ہے کہ مجھے کسی نے اقوان نہیں کیا اپنی مرسی سے شادی کی ہے کسی نے زور سے بدستی نہیں کی میرے گھر والوں نے میری عمر غلط بتائی ہے میں چودہ سال کی نہیں بالک ہوں اور میری عمر اٹھارہ سال ہے دعا زہرہ نے مزید کہا کہ میرے گھر والے مجھے مارتے پیٹتے تھے اور میری شادی زبردستی کسی اور سے کروانا چاہتے تھے اپنی مرسی سے گھر سے آئی ہو اور کوئی قیمتی سامان ساتھ نہیں لائی اپنے گھر میں شہر کے ساتھ بہت خوش ہوں خدارہ مجھے تنگ نہ کیا جائے دعا زہرہ اپنے شہر کے حق میں بیان حلفی بھی دے چکی ہیں اور بیان حلفی میں سترہ اپریل کو زہیر احمد سے نکاح کی ترسیق بھی کی ہے سیشن کورڈ دعا زہرہ کے اس میں پیش ریف دعا زہرہ کے وارد سمیر دیگر کے خلاف حراسہ کرنی سے روکنے کی درخواہ لیکن یہ جوڈیشن میجسٹریٹ کے روبروبیان بھی کلم بند کرایا پسند کے شادی کی کسی نے اقوار نہیں کیا دعا کا محقب والد سمیت دیگر اشتداروں کی جانب سے حراسہ کیا جا رہا ہے شہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں دعا زہرہ کا محقب میں خود آئی ہوں مجھے کسی نے کرناپ نہیں کیا اور میں زہیر احمد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں گھر واپس نہیں جانا چاہتی میں گھر سے کوئی بھی قیمتی سمان نہیں لائی اور اپنی مرضی سے میں نے نکاہ کیا ہے دعا زہرہ کے اس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے دعا زہرہ انصاف کے لیے سیشن کورٹ لاہور پہنچ گئی جہاں اس نے جوڈیشن میجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان کلم بند کروایا جس میں دعا زہرہ نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے پسند کی شادی کی کسی نے اقوار نہیں کیا شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں والد سمیت دیگر رشتداروں کی جانب سے حراسہ کیا جا رہا ہے دعا زہرہ نے والد سمیت دیگر کے خلاف حراسہ کرنے سے روکنے کی درخواست بھی دائر کی جس پر عدالت نے لاہور پولیس اور دیگر فریقین کو حراسہ کرنے سے روک دیا دعا زہرہ